وعلى عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خط اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصب صدق اللہ العظیم تب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقتم باللسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان مجاہد فی سبیلک بے اموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین محترم صدر محفل اور موزز حاضرین اور محترم خواتین آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج قرآن حکیم کی روح سے راہ نجات کے موضوع پر گفتگو کرنی لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا ایک تعارف تو کل محترم نصیم الدین صاحب نے کروایا تھا اور وہ ایک رسم ہے ایک عام روایت ہے اس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ تقاضہ کل پورا ہو چکا ہے لیکن یہ جو چند دن آپ حضرات کی صحبت میں بسر کرنے ہیں تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود آپ کو یہ بتاؤ کہ میری زندگی میں وہ کون سا حادثہ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنا میڈیکل پروفیشن تجھ کر قرآن حکیم کے درس و تدریس یا دین کی دعوت و تبلیغ میں ہمتن لگ گیا گویا کہ میں آج خود پہلے اپنا اور اپنے کام کا ایک تعارف آپ حضرات سے کرا رہا میرے شعور کی سب سے زیری اور تحتانی سطح پر یہ بات آپ نے کل محسوس کر لی ہوگی کہ سب سے گہرے نقوش علامہ اقبال مرہوم کی ملی شاعری کے بلکل بچپن ہی سے میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ میں بانگے درہ پڑھ رہا تھا اس سے ایک جذبہ ملی خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک امیت افضا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بن دی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترننم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا میں یہ ارز کروں کہ ہمارے جو قومی شائن ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں برنے صغیر پاک و ہن میں پہلے نام آئیں گے انلامہ شبلی کے اور مولانا حالی کے مولانا حالی کی مسدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے انگریزی میں اپک میکنگ کتاب کہا جاتا ہے یعنی زمانہ ساز کتب میں اس کا شمار ہے لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ مسدس پر بحیثیت مجموعی ایک مایوسی کا رنگ بالی بھی چنانچہ اس کے سرنامے کے دو اشعار ہیں وہ آپ کو شاید یاد ہوں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے یہ انتہائی ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سرنی کے آغاز میں عالم اسلام کی جو کیفیت تھی اس کے نتیجے میں یہ مایوسی ہی پیدا ہو سکتی پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہوئے اس کا وجود تک باقی نہ رہا جی گریٹ آٹومان امپار نسیم منسیہ ہو چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آگئے اور وہ بھی کوئی برطانیہ کے پاس کوئی فرانس کے پاس کوئی اٹلی کے پاس کوئی کسی اور کے پاس پورا عالم اسلام مغربی اقوام کی براہ راشت گلامی میں آگئے یہ انتہائی ہماری تاریخ کا پستی کا وقت ہے جس زمانے میں کہ مولانا حالی نے مسدس لکھی اس کے اختتام پر بھی جن حضرات کو مسدس سے کوئی دلی تعلق ہے اور مجھے یہاں آ کر خاص محسوس ہوا کہ حافظ عرفان صاحب جو یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے انہیں مسدس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر و بیشتر یاد ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعیتاً وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ذہنی ربط و تعلق رہنا چاہیے اس کے اختتام پر مناجات محضور سرور کونین کے انوان سے جو نظم ہے اس کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے وہی مایوسی کی کہتے ہیں ہمارے قومی شوراں میں علامہ اقبال پہلی شخصیت ہے جن کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملے گے مرسیہ بھی کہا ہے انہوں نے مسلمانوں کی جو اس وقت کی ضبور حالی تھی اس پر بھی تفسرہ کیا ہے خون کے آنسوں بھی روئے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک پیغام دیا کہ اب دوبارہ دیکھئے ان کے اشار نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار اب یہ جو انداز تھا ایک خوشخبری ایک امید افسہ پیغام کہ اب پھر وہ وقت آئے گا کہ خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوھر پیدا اب پھر وہ دریا جو ہے توحید کا دریا اللہ کے رسولوں کا وہ دریا اب اس میں نئے موتی جو ہیں وہ پھر پیدا ہوں گے تو یہ ایک امید افسہ پیغام تھا میرے ذہن پر میرے احساسات پر ابھی یہ لفظ حافظ صاحب نے استعمال کیا میرے احساسات پر جو سب سے گہرہ اثر ہے وہ علامہ اقبال کے انشاء کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جواب شکوہ کا وہ شیر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے مورِ توحید کا اتمام ابھی باقی بہرحال اس کے بعد بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریکِ پاکستان اس وقت چل رہی تھی میرا وہ ہائی سکول کا دور ہے تو علامہ اقبال کی ملی شائری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حصیت سے تحریکِ پاکستان میں حصہ لیا اور حصار ڈسپرک مسلم سیونٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابو الکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعریف حاصل ہوا اور خاص طور پر مولانا سید ابو الالہ مودودی کی تحریروں سے میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو غاہر بات ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے مولانا مودودی نے ایک علیدہ جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی لیکن عملی طور پر تحریکِ پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننہا سا کار کن نے رہا البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر اب چونکہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری اصل سفر تو ابھی باقی تھا اس ملک میں اسلام کا نفاظ اسلام کا قیام وہ جو قائدِ آزم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہِ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصولِ خوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکے پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے اسلامی تہذیب کیا ہے اسلامی تمدل کیا ہے اسلامی قانون کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں یہ اصل میں غرض تھی ہماری یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا حصولِ پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا اور ہم نے آزادی کے جو مادنی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کسنی دولت شہرت عزت اقتدار یہی ہم میں سے اکثر کا مطمئے نظر بن کر رہ گیا اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام ویل فیل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام اس کے لئے پھر میں نے سن سیتالیس سے سن ستاون تک دس سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ مصر کیے پہلے سات سال اسلامی یویت طلبہ میں اور جب میں انیس سو چون میں ایم بی بی سفاری ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے اسنیفہ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست کا جو فارم تھا پنک کر دی تین برس پھر لگ بگ میں جماعت میں رہا ہوں وہاں سے جو علیدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے سغرا کبرا کیا ہے اس کے لوجک کیا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دو سو برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوک لکھا ہم مسلمان صرف وراستن ہیں صرف نسلن ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان قالدین کے ہاں پیدا ہو گئے لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کامشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کے قبول نہیں کیا اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھاکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈاغما ہے ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ اس ایمان کی ریالائزیشن اس کا شعور وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے جس کا نام یقین کہا جائے گا جس کو اللہ مہا اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرائے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت ہے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں پاکستان میں اگر پچانویں فیصد چھانویں فیصد لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے یہ دلیل تو صحیح ہے لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا تبقہ پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیمیات اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے دو نظام چل رہے ہیں ایک قدیم ہمارا تینی نظام میں تعلیم ہے ایک تو اس سے لوگ فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن میں جس تبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی وہ تو جدید تعلیم یافتہ تبقہ اس لیے کہ پورے ملک کی باغ دور اس کے ہاتھ میں اس جدید تعلیم یافتہ تبقے کے اندر تجدید ایمان ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک پر پاکتا ہے پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسانے کے را کہاں سے آئے صدا نا ایناہ علم ہم نے برٹرین ریسل کو پڑھا آئے ہم نے داروین کو پڑھا آئے ہم نے فرائٹ کو پڑھا آئے ہم نے مارکس کو پڑھا آئے تو ایمان کہاں سے آ جائے گا ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا کانفلکٹ ہے تضادات ہیں ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں اس کے لیے خصوصا جدید تعلیم یافتہ تبطے میں تجدید ایمان کی ایک تہمی اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے ایمان کہاں سے ملے گا میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاننا ان ایام میں کسی موقع پر ارز کروں گا اس وقت اجمالاً صرف کیونکہ ارز کر رہا ہوں تو میں جس نتریہ پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم مولانا زفر علی خان کا بہا پیارا شعر ہے سادہ سا شعر ہے لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پان قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لگا اندھیرے کون سے ہیں کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ الہات کا اندھیرہ مادن پرستی کا اندھیرہ یہ تمام اندھیرے ہیں سورہ حدید میں فرمایا گیا وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بیانات نازل فرما رہا تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں تو یہ جو ظلمات ہیں کفر اور شرک اور الہاد اور مادن پرستی ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور ہے تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے اتنا ہی جواب دے ہوگا زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دے ہی ہوگی کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا کہ اللہ تعالی کا قانون ہے تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے استعداد ہے اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذنورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھیں قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں تو پہلی بات میں نے یہ تیہ کی کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو ایڈاپٹ نہ کریں ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور یہ کس کا فرمان ہے السادق المصدوق جو سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے تو میں نے تیہ کیا کہ جہاں تک تبابت کا معاملہ ہے میڈیکل پروفیشن ہے مجھ سے کہیں زیادہ باہر عطبہ اور معالج موجود یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کبھی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اور میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں مجھ سے بہتر بہت عالی کوالیفائیڈ لوگ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف رجال دین ہیں جو دینی درستگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں ان دونوں کے مابین کومیونکیشن نہیں ہے علماء علم کے پہاڑ ہیں لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنی استلاحات میں کلام کرتے ہیں چونکہ علم میں نہیں ہے لہذا ان تک وہ بات پہنچتی ہیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہے کتنا پانی ہے لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چیلل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا تربیلہ ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں بہت بڑے بڑے ڈیم ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں کتاب اللہ سنت رسول اور پھر ہماری فقہ اس کا سارا علم موجود ہے لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا ایک گیپ آف کمیونکیشن تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی اتا فرمائی ہے جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلاؤ میں ان کی اسطلاحات سے واقف ہوں میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکھتا کس بات کا جواب چاہتا ہے کس مسئلے کا حل چاہتا ہے اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے ان کی بولی میں ان کی زبان میں ان کی ترمنالوجی میں ان کی اسطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت اطاف رمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جائے دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے وہ یہ کہ فرائز دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہنی وقتہ نماز ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں وہ جون کے روزے ہو چلائی کے روزے ہو وہ رکھیں گے وہ جانتے ہیں کہ زکاة فرض ہے وہ ادا کرے گا لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے اسے قائم کیا جائے اسے نافذ کیا جائے اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت بالفعل برپا کیا جائے دین اپنا غلبہ چاہتا دین صرف عبادات پر کانے ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے لیکن پاریمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونے دیا جائے یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہے دین چاہتا کیا کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جائے یا یہ کہ اس سے بیونڈ اس سے ماورا بھی دین کا کوئی تقاضہ کا مطالبہ ہے اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر اپنی تصدیف کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھو کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائز کا یہ تصور دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیوٹی محدود ہے ان کا عمل بھی محدود ہے اگر ان کا تصور فرائز دینی وسیع ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگر میں عمل ہوگے اپنے فرائز کو ادا کرنے کے لئے کمر کسنے یہ دو تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالع قرآن حکیم کا ایک منتخب لساب مرتب کیا پورے قرآن کو اصل میں تو قرآن تو وہی ہے سورہ فاتحہ سے سورة الناس تک مابیل الدفتین قرآن یہی ہے اس کا بدل کوئی شئے نہیں لیکن یہ کہ ان انٹرڈکشن تو قرآن قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لئے ایک منتخب نساب جو تقریباً دو پارے کے لگ بگ بنتا ہے مختلف جگہوں سے کچھ سورتیں کچھ آیات اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی دو چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے دین ہے کیا اور نمبر دو یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ جائے دین ہم سے چاہتا کیا دین کا مطالبہ کیا ہے ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائز کیا ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نساب منتب کیا اب یہ بیس ماں سال ہے میری زندگی میں انیس سو پیسٹھ میں میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا لاہور میں خلقہائے مطالعہ قرآن قائم کیے قرآن سٹری سرکلز اللہ تعالی نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کی فیصلے کے قہت ہوتا ہے لوگوں کی توجہ ہوئی میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں تو اتوار کی صبح ایک درس ہوتا تھا بڑا ویسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح پہ ہوتا تھا پہلے مسجد خضرہ سمن آباد میں اور پھر مسجد شہدہ جو مال روڈ پر ہے لاہور میں سات سات سو افراد اس درس میں شمیق ہوتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ یہ سات سو کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں تو معلوم ہوا کہ اس کے سات سو مسخے اس وقت لگے جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنہ تنہا نہ کوئی تنظیم نہ کوئی جماعت نہ کوئی ادارہ بالکل اپنی ذات کی حصیت لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گئے تو پھر انیس سو بہتر میں یعنی سات سال بعد پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم دی جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے ساتھی بننا چاہے اس لیے کہ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ بھی درکار ہیں کتابیں چھپنی چاہیے اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مانی وسائل درکار ہیں وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر سو طرح کی انگلیاں اٹھیں گے ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دار و نشات قائم کیا ہوا تھا لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعات سے میرے کیسٹس سے ایک پیسے کی آمدنی مجھے نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق ہے انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا کھلی اجازت ہے جو شخص چاہے ان کو چھاپے بیچے یا ویسے ہی تقسیم کرے عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے کھلی اجازت ہے یہ ہمارے ہر کتابچے پر لکھا ہوا لیکن یہ کہ اس کے لیے بہران وسائل درکار تھے تو مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی انیس سو بہتر میں لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن تو کچھ بتا رہا ہے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے اب ایک تنظیم درکار ہے جماعت درکار ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار جو اپنے آپ کو دسپلن میں دینے کے لیے تیار جو سمعطاعت کے نظام میں آنے کو تیار اس کے لیے پھر انیس سو پچھتر میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطبی ساتھ کے ساتھ جاری تھا وہ حسرت مہانی کا بڑا پیارا شیر ہے کیا طرفہ طبیعت ہے کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخنجاری اور چکی کی مشقت بھی تو میں مطبی کرتا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا درس قرآن بھی تھا مساق بھی شائع کر رہا تھا دارو لشاعت بھی تھا لیکن سن اکتر کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا یہ فروری سن اکتر کی بات ہے کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں جو قوتیں ہیں جو صلاحیتیں ہیں وہ اب ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے لئے مغفر رہیں گی چنانچہ میں نے اپنے مطب کو بند کیا اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی ایک منٹ بھی کسی معاشی جد و جہد میں سکتے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت پیدا کرتا ہے رزاق وہ ہے اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی کوئی میرے لئے مشکل مرحلہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ امتحان آزمائش سے بچا کر رکھی اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن بہرحال سن اکتر کے بعد سے یہ سن اب پچاسی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پندلوہ سال ہے کہ میری توانائیاں میرے اوقات میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ وہ سب کی سب اسی کام کے لئے مغفر اب یہاں جو آپ ادرات نے دعوت دی اور یہ پروگرام بنایا اس لیے کہ وہ مکمل منتخب نصاب جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سات آٹھ دنوں میں نو دنوں میں بیان نہیں ہو سکتا یہ ایک دن جزر چکا ہے ایک دن ویسے کم ہوا ہے تو اب ہمارے پاس لے دے کر آٹھ دن ان میں مجھے انہی دو چیزوں کی کو سامنے رکھ کر دین کیا ہے یہ بھی بات سمجھ میں آئے اور اس سے بھی اہم تر یہ کہ دین چاہتا کہ ہمارے دین کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں یہ بات اضروع قرآن واضح ہو جائے یہ ہے مقصد ان اشتباعات کا وہ جو منتخب نصاب میں نے مرتب کیا جس کے لیے میں نے اتنا طفیل پسمندر بیان کیا ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورة العصر جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی اور آج میں اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشت گذار کر رہا ہوں کہ راہ نجات کا کیا تصور ہے اضروع قرآن یہ سورہ مبارک کا جس کے بارے میں کہ مجھے یہ توقع ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میری خوشگمانی ہو لیکن بہرحال مجھے یہ عصد زن ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہے میں پھر اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں گنتی کے چند الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحباد الرحیم والعصر ان الانسان نفی خس اِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ صدق اللہ العصیب اس کا ایک ساتھا سا ترجمہ پہلے میں کر دیتا ہوں اس کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن پر کندہ کر لے والعصر زمانے کی قسم ہے اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي قُسْم تمام انسان خسارے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں تباہی اور بربادی کے کانیوالا بننے والے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وسیعت اور تاقید کی وَتَوَاسَوْ بِالْحَبِ سَبْر اور انہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو تلقیق کی اب کس صورت کو اپنے ذہن میں رکھئے مجھے کچھ تھوڑی سی ہجھ کے چاہت یا رکاوٹ طبیعت میں محسوس ہو رہی ہے کہ اس صورہ مبارکہ کا میں نے بارہا درس دیا ان کے متعدد کیسٹس موجود ہیں خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ درود سنے ان کے لئے گویا کہ ایک تقرار ہو جائے گی اس پر میری ایک تقریر بھی مطموعہ ہے ایک تحریر بھی چھپی ہوئی تو بہت سے حضرات کے سامنے وہ چیزیں بھی شاید ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ اس کے لئے تقرار اور اعادہ جیسا کہ میں نے کل حضور کے الفاظ میں آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے لا يخلق انکسرت الرد یہ بار بار کے تقرار اور اعادے سے اس پر کوئی باسیپن تاری نہیں ہوتا یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو چند مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان محسوس کرے اب کیا پڑھنا ہے پڑھ لیا سمجھ لیا یہ کتاب تو وہ ہے کہ ہر بار پڑھو گے اس میں ایک نئی ایک ندرت کا حساس ہو گئے اس کی رعنائی اس کا حسن جو ہے ہر بار ایک نئی شان کے ساتھ تمہارے سامنے آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہی فرمان اس وقت مجھے ایک سہارہ دے رہا ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ چاہے میں نے اس سورہ مبارکہ کو بارہا بیان کیا ہوں لیکن آج پھر کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ وہ مجھے صحیح اور دل نشیم پیرائے میں اس سورہ مبارکہ کے مفاہیم اور اس کے معانی اور مراد آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے اور دلوں کے دروازے بھی کھول دے دیکھئے چار چیزیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ابتدائی ہیں وہ گن کر یاد کر لیں نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اس کی کل تین آیات ہیں اور تین آیات سے کم پر کوئی صورت قرآن مجید میں مشتمل نہیں اسی کے ساتھ ذہن میں یہ بات لے آئیے کہ جن رکعتوں میں نماز کی ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ قرآن مجید اور پڑھتے ہیں اس کا بھی نصاب تین آیات کا ہے بڑی آیت ہو آیت القرصی ہو تو وہ ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی لیکن یہ کہ عام طور پر تین آیات کی تلاوت جو ہے ہر رکعت کے اندر جن رکعتوں میں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ بلایا جاتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور تین آیات سے کم پر قرآن مجید کی کوئی صورت مشتمل نہیں اور عجیب اس نے اتفاق ہے شاید کبھی آپ کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا ہو کہ تین ہی صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں اور سورة النس یہ تین صورتیں ہیں تین تین آیات پر مشتمل تو ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید کی مختصر ترین تین صورتوں میں سے ایک صورت سورت العصر نمبر دو یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل مکمل ہوئی ہے بائیس مرس تئیس مرس جس کو کہنیا جاتا ہے وہ اصل میں تئیس مرس قمری ہے اور ہمارا ذہن چونکہ آج کل جو ہے وہ تو شمسی تقویم کا عادی ہے ہم اگریزی مہینوں کو زیادہ جانتے ہیں برسمت اسلامی مہینوں کے اس کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو بائیس مرس چھے سو دس عیسوی میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اور چھے سو بتیس عیسوی میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوئی تو یہ بائیس مرس میں قرآن نازل ہوا تھوڑا 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 اور قرآن مجید کے نزول میں ایک ترتیب یہ بھی رہی ہے شروع میں بہت تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوا اور اکثر صورتیں جو ہیں آخری پارے کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے نازل تھے تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر ایک ہلچل مچا دی تھی کوئی حالی کے اشاعر ہیں کہ وہ بجری کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ آیات یہی تھی یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں کہ جو آخری پارے میں ہیں انہوں نے ایک ہلچل پیدا کرتے جس سے کہ وہاں بات ہیں عمَّا يَتَسَالُون عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُفْتَرِفُون یہ کس چیز کے بارے میں چہمِ گوئیاں ہو رہی ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں کہ ان کے مابین اسطلاف ہو گیا تو قرآن مجید میں پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ چھوٹی ہیں حجم کے اعتبار سے لیکن معانی اور مفاہم کے اعتبار سے ہرگز مبالغہ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ معانی کے دریاں ہیں بلکہ سمندر ہیں جن کو کوزے میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد انہی مضامین کی تفصیل ہوئی پھر جب طویل صورتیں نازل ہوئیں خاص طور پر طویل مدنیات انہی صورتوں کی شرع ہے چنانچہ سورہِ حود میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا تعرف کر آیا ہے عَلِفْ لَعْمْ رَا کِتَابٌ اُخْكِمَتْ آیَاتُهُمْ ثُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدُ الْحَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ وہ کتاب ہے قرآن جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں مضبوط کی گئیں یہ چھوٹے چھوٹے جمعوں کے اندر معانی کے سمندر جو ہیں وہ بند کیے گئے پھر ایک حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل بیان تو یہ قرآنِ مجید کا ایک خاص اسلوم ہے تو یہ نوٹ کیجئے کہ سورة العصر بھی قرآنِ حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے تیسری بات یہ نوٹ کیجئے ہر زبان کی عدب کے عدب میں آپ کے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ ایک اسطلاح ہے سہلِ ممتنع نہایت آسان زبان لیکن مضامین بہت بلند بھاری بھرکم اسطلاحات میں اوچھی باتیں بیان کرنا آسان ہے مضامین بلند ہو لیکن زبان سادہ ہو یہ مشکل اس کو کہتے سہلِ ممتنع بظاہر تو بہت سہل نظر آئے لیکن آپ ویسا کلام خود کہنا چاہے تو دانتوں پسی نہ آجا آپ کو معلوم ہے کہ غالب کے اشار میں ابنِ مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اب کوئی لفظ مشکل نہیں لیکن ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے گی اشار سادہ ملکل سلیس زبان لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے عدبیت کے اعتبار سے ایک میراج ہے تو قرآنِ حکیم ویسے تو پورا کا پورا ابتدا سے انتہا تک عربی زبان کی عدبیت کی میراج کل میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اعجاز کا سب سے نمائع پہلو اور سب سے اولین پہلو یہی تھا جس پر کہ اس نے چیلنج کیا ہے تحدی کے ساتھ کہ اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو لے آؤ ایک ہی صورت جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا کوئی جھوٹ موٹ کو بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں تو قرآنِ مجید از ابتداتا انتہا عربی عدب اس کا کلاسک ہے اس کا چوٹی کا اس کی ایک میراج کا مقام لکھنے والا لیکن اس میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے سورة الرحمن کے بارے میں حضور کی حدیث کل سنائی سورة الرحمن اور روس القرآن یہ قرآن کے دلہد ہے اس میں سوتی آہنگ ہے اس کا اپنا ایک میوزک ہے اس کے اپنے اندر ایک زنا ہے اس کے الفاظ کا ظاہری حسن ہے اب یہ خصوصیت ہے سورة الرحمن اسی طرح سہلِ ممتنع کے اعتبار سے قرآنِ مجید کی اہم ترین سورت سورة العصر ہے اس میں کوئی لذب مشکل نہیں والعصر دیکھئے آنگ اردود دان جو لوگ ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمعصر الفاظ ہمعصر اشخاص کونٹمپریریز جو ایک زمانے میں رہتے ہیں ہمعصر عصرِ حاضر عصرِ رمع سب ہوتے ہیں یہ الفاظ عصرِ جدید انسان کا لفظ کون نہیں جانتا خسر خسارہ یہ اردود کے اندر مستعمال ہے اِن اِلَّا الَّذِينَ آمَرُوا ایمان عامل صالح تواصی ذرا ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے لیکن اردود میں وہ لذب مستعمال ہے وسیعت وسیعت سے تواصی بڑھ باب تفاعل ہے بِلْحَقِ وَتَوَاسُ وَبِسْسَبُمْ کوئی لفظ بھی سقیل نہیں کوئی بھاری بھر کا مستعمال نہیں لیکن جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کے مفاہیم کو کسی درجے میں بیان کروں اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں تک علم اور حکمت کی میراج کا تعمل فلسفہ اور فلسفے کے چوٹی کے مسائے وہ اس صورت میں موجود ہیں لیکن یہ کہ کوئی لفظ بھاری نہیں کوئی سقیل چوتھی چیز جو اہم ترین ہے اس صورہ مبارکہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں کہہ رہے کی جرت کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے میں نے اپنا ایکسپریشن بدل دیا پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیر اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے حدل لناس رہنمائی بن کر آیا ہے ہدایت ہے اس ہدایت کے راستے کو سرات مستقیم کو جس قدر جامعیت کے ساتھ اس صورت نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایمان کے بحث ہے مکی صورتوں میں طویل مباحث ایمان کے پھر عمال سالحہ کی بحث عبادات کی بحث اخلاقیات کی بحث معاملات کی بحث یہ سب کیا ہے عمال سالحہ کی تشریح پھر تواصی بالحق جہاد عمر بالمعروف نہیں ہے دل منکر یہ سب کیا ہے یہ تواصی بالحق کی شرح قرآن مجید کے تمام مزامین کو جامع ترین صورت میں پیش کرنے والی صورت وہ صورت العصر ہے اس کا احساس صحابہ کرام کو تھا چنانچہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کانر رجلان من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقایا لم يتفرقا حتی یقرا احدہما علی آخر سورت العصر ثم يسلم احدہما علی آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو صورت العصر سنا نہیں لیتا تھے پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور نے دعوتوں تھے اب آپ اندادہ کیجئے کیوں بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ اکرام ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی صورتوں کی سردار کون سے صورت ہے صورت الاخلاص اس لیے کہ اس کو حضور نے سنو سے قرآن کے مسابق قرار دیا ایک تہائی قرآن کی مرابر چار آیتیں ہیں لیکن ایک تہائی قرآن کے مسابق اُس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کی جڑ بلیاد ہے توحید لیکن یہ کہ اس توحید کا جامعہ ترین بیان صورت الاخلاص تو گویا کہ یہ جڑھ ہیں اس پہلو سے اہم ترین صورت ہے لیکن ظاہر بات ہے حصہ ہے ایمان کا گویا کہ صرف ایمان کے ایک پہلو کو یہ صورت بیان کر رہی ہے اعمال کی کوئی بحث نہیں تواصی بالحق کی کوئی بحث نہیں تواصی بالصبر کی کوئی بحث نہیں اس اعتبار سے اسے جامعہ ترین صورت نہیں کہیں گے اہم ترین تو ہے اس لیے کہ توحید ہی جڑھ ہے بنیاد اسی طریقے سے آیت الکرسی حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اس کی وجہ بھی وہی توحید اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں دین توحید ہے لیکن جامعیت ایک اور شئے ہے قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لینا یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جیسی کہ جس صورت میں کہ یہ بات صورت العصر میں سامنے آتی ہے اور کسی صورت میں نظر نہیں آئے ہاں دین کے فلسفے کے لیے نہائی جڑھ اور بنیاد کی چیز صورت الفاتحہ ہے جو مقدمہ ہے قرآن کا جو گویا کہ دیباچہ ہے قرآن کا جسے ام القرآن کہا گیا وہ سورہ مبارک کا سات آیات لیکن یہ کہ جامعیت کے اعتبار سے ارز کر رہا ہوں کہ جامع ترین صورت صورت العصر میں نے ایک تو صحابہ اکرام کا عمل آپ کے سامنے رکھا دوسرے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو اقوال ملتے ہیں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک قول تو ان کا بہت مشہور ہے لَوْ تَدَبَّرَنَّا سُحَادِهِ سُورَةً لَوَسِعَتْهُمْ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور کریں اس کی گہرائیوں میں اتریں تو یہ صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے ایک اور قول ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو نقل کیا ہے مفتی محمد عمدہو نے اپنی تفسیر میں کہ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاحَا لَكَفَتْ النَّاسِ اگر قرآن مجید میں سے سوائے صورت العصر کے کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی کوئی اور حصہ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت مبارکہ کی کیا آسمت ہے تو چار چیزیں میں نے عرض کی ہیں میں اس طور سے اب بیان کر رہا ہوں ایک ہوتا خطابت کا انداز ایک ہے درس کا انداز درس کہتے ہیں کسی چیز کو گھسنا پھر مٹانا پھر گھسنا جیسے بچہ لکھتا ہے سلیٹ پر پھر مٹاتا ہے پھر لکھتا ہے یہ درس ہے درس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ذہن میں اتھر جائے وہ نقش ہو جائے یا داشت میں محفوظ ہو جائے لہذا یہ چار باتیں پھر نوٹ کیجئے یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے سہل ممتنع کی سب سے عالی مثال ہے قرآن میں اور نمبر چار یہ جامع ترین صورتوں میں سے اب آئیے اس سے پہلے کے آگے بڑھیں قرآن مجید کے فہم کے دو درجے ہیں ان کو پہلے سمجھ لیجئے یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن تذکر کے معنی نصیت اخذ کر لینا سبق حاصل کر لینا جیسے آپ بچپن میں جب انگریزی ہم پہتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن اس کہانی کا سبق کیا ہے اس سے حاصل کیا ہوا کیا سبق ہمیں اس سے ملا تو یہ در حقیقت نبے لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل کر لینا ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا اس کو قرآن کہتا ہے تذکر یاد دہانی نصیحت اخذ کر لینا اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ یہ چار مرتبہ سورہ قبر میں یہ آیت آئی ہے ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا یہ اتنی سادہ کتاب ہے کتاب مبین ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے وہ فلسفی نہ ہو منطقی نہ ہو اس میں کوئی عالی علوم حاصل نہ کیے ہو لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے اس لیے کہ دیکھئے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں بددو بھی تھے انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں انسانوں میں مجدور بھی ہیں انسانوں میں فلسفی بھی ہیں خوکما بھی ہیں اہل منطق بھی ہیں تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا لہذا اس نے وہ انداز استیار کیا ہے کہ ایک عام بددو بھی اس کو سنیں تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے یہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا تو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کی لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے تدبر کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے تدبر کسے کہتے ہیں یہ دبر سے بنا ہے کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا انسان جو ہے اس میں غواسی کر رہا ہے غوطے لگا رہا ہے غور کر رہا ہے جس کے لیے میں نے کل اللہ اقبال کا بصر آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی آجائے وہو یہ وہ کتاب ہے جس کے آجائے بات کبھی ختم ہی نہیں ہوگا بیسویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکید حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا ایک ہے تذکر کا تذکر کے لیے نہائیت آسان اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب اس کی تہہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کی تہہ تک کوئی پہنچ پائے گا ناممکن یہ ایک باؤنڈ لیس ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے یہ کلام مطلق ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے یہ کلام ہے اللہ کا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے مطلق ہے لا محدود لا متناہی اسی طرح یہ قرآن لا محدود لا متناہی اس کی تہہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائب وہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے علم اور حکمت کے بوتی نکالتے چلے جائیں گے لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے ہر دور میں نئے موتی نئے علم و حکمت کی جواہرات جو ہے وہ اس سے نکالیں تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں خود صحابی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر آٹھ برس تک تدبر کیا اب آپ بتائیے انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی سرف و نہب نہیں سیکھنی تھی عربی مادری زبان انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول اس کے لئے کوئی خود کرے کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ سارا پسمندر ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں وہ تو خود اس ماحول کا ایک جزت تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو انہیں تو کوئی چھانبین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی اس آیت کا کیا پسمندر ہے اس کا کیا شان نزول ہے عربی ان کی گھر کی پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے سن رہے ہیں براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیا چیز تھی کہ آٹھ برس تک تدبر کر رہے ہیں صورت سورہ بقرہ میں صورت سورہ بقرہ قرآن مجید کا بارویں حصہ بنے گا بارویں سے بھی کم تیرواں بنے گا شاید اس حساب سے جب آپ کیجئے تو تیرہ آٹھے ایک سو چار ایک سے چار برس تو انہیں چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کے کس کو صحابی کو تو تابی دیگنا چے رسد ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو ہزار برس کی اُبر چاہیے تب بھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جائے یہ تو جنریشن آفر جنریشن نسلن باتا نسلن لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ گیا تیس جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے بیراج پر پہنچا ہوا منتص جس کے گھر کی لونڈی ہے جس کے لیے کہ سرف اور نحب جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے جن سے کہ انسان کھیلتا ہو کھلے نہ ہو لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے گھٹنے ٹیک دے وہ آیا مبارکہ کل آئی تھی قالبن حافظ عرفان صاحب کے بیان میں سورہ حدید کی آیت ہے جب اس مقام پر آتے ہیں امام رازی تو کہتے یہ مقام بہت عمیق ہے بہت کہنا ہے بہت مشکل ہے بہت محیب ہے پور حیبت ہے اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن نہیں تو امام رازی کا حال یہ ہو کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر نفس کو بیان کر دیا ہے تو میرے اور آپ کے یا اس بیسویں صدی کے کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص وہ کیا دعویٰ کرے گا تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کہ یہ دو درجے ہیں ایک درجہ تذکر جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے تیل کے ٹینکرز یہاں سے گزرتے رہتے ہیں کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے اس کا جو اصل سبق ہے جو یہ سکھانا چاہتا ہے وہ قرآن کی سطح پر ہے البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن ہے وہ ہے تذکر بالقرآن یہ ہے تدبر قرآن اب درہا غور کیجئے تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھئے یہ دیکھئے ایک جملہ بنا ہے اتنی سی سرکن ہے حب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو آتی ہوگی عربی بول چال تو آپ کو سب کوئی آگئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں تھوڑی سی سرکن ہے والعاصر زمانے کی قسم ہے جملہ پورا نہیں ہوا آیت پوری ہو گئی جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی ان الانسان لفی خسر یہ مکمل جملہ ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات یہ مستثنہ ہے مستثنہ من ہو کیا ہے کس چیز سے مستثنہ کیا گیا ہے جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حقی تاقید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نسی ہے اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھئے پہلا سبق کیا حاصل ہوئے پہلا تذکر کیا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دور دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں کتنی محنت ہے کتنی مشقت ہے کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کامیابی کے حصول کے البتہ کامیابی کے میارات ہیں ہمارے ذہنوں میں جو میارات میٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کامیابی پیسے سے ہے کامیابی جائداد سے ہے کامیابی کاروبار سے ہے کامیابی شہرت سے ہے کامیابی اقتدار سے ہے یہ میارات ہیں جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب جو جتنا مشہور اتنا کامیاب جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائدات بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بسکی گانٹ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھانگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے جد و جہد ہوگی اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شہ جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تواصب الحق سے تواصب السبس آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوڈ کا یہ جو منٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پر پکے اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمرود بہت کامیاب تھے کامیابی ان سے نہیں ہے کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دب دبا اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کر لے وہ ناکام ہے خائب ہے خاسد ہے برباد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہیں چاہے ان کے پاس کچھ نہیں جھوپڑی تک نہیں تھی کوئی گھر نہیں حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں دانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملیں جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار کہیں کوئی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنیں لیکن اللہ کیاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لیجئے اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی کوئی بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سنناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی ایک دفعہ آساب کے اندر ازتیارش ہوتا محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شئی سے یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید میں بارہ آپ دیکھیں اولائکہ ہم المفلحون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے آج یہ اپنے نماز میں وہ آیات سنی یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹھک جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہے یہ کل نہایت غیر اہم نظر آئے گا جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو مسافر ہیں ہم اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کُن فِي الدُّنِيَا کَانَّكَ غَرِيبٌ وَنَوْعَبِرُ وَسَبِيرٌ حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہیں لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو وَالْعَصْ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَقِ یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلیں اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جب جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں باہول سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور موثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چمک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ لفظ گم پر اقمال کا مشہر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈالے تمہارے دنوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائدات سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل صالح سے کامیابی ہے تواصی بالحق سے کامیابی ہے تواصی بالصبر سے یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواز ہیں پہلی بات یہ سمجھ میں آئی دوسری بات یہاں کامیابی کا اعلی میار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم میں یار بیان کیا جا میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف ستھی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے تقابل کیجئے ذرا ایک سورت العصر ہے ایک سورت تین ہے اب ان کا تقابل کیجئے سورت العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار چھٹے پوری کریں سورت تین میں اول تو صرف دو چھٹے بیان ہوئی دو بیان نہیں ہوئی کام ہلکا ہو گیا نا آسان ہو گیا یہاں چار ہیں ایمان عمل صالح تواصل بالحق تواصل بالصبر وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے مستثنہ ہے کس سے اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِيْ قُسِسَ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب علم کو کہیں محنت کرو کوشش کرو فرس دیویجن میں پاس ہو جاؤ گے اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گا اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورة تین میں اور وہ سورة العاصر سورة العاصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں اور سورة تین یہ آلہ درجات کا بیان ہو رہا اور دو شرطیں ہیں اس کو قرآن مجید کے ان اسطلاحات سے بھی اللہ کرے کیا باقف ہو جائے ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انزار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کرنگی یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے سورة بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر سورة قحف میں جمع کسی طرح میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا جمع کے سیدھے میں سورة نساء میں فرمایا رسولا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُدَّتٌ بَعْدَ الرَّسُلِ وَكَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ایک ہے ابشار بشارت دینا ایک ہے انذار خبردار کرنا اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی نمکی کی ضرورت پیش آتی باز آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی صدا ملے گی کبھی آپ شاہ باش دیتے ہیں امت کرو گھبراو نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے مایوس نہ ہو امت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے تم بڑے ذہین ہو پینت کرو بڑے آلہ درجات ملے گی قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو استیار کیے گئے ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انزار کا رنگ ہے سورة العصر میں انزار کا رنگ ہے خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نمالہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اللہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں مجھ سے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراں ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراں اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی استلاحات جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونکیشن جو ہے ابلاق وہ ان انگریزی استلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں اسی لفظ ابلاق کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونکیشن کو سمجھیں گے یہ ہے اصل میں ساری مسئیبت جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کیا ارز کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمد وعمل الصالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصام یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں کم سے کم لبازم ہے نجات کے ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں اس لیے کہ قسم کہا کر اللہ فرما رہا ہے قدمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھئے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار سامنے آئے ٹھیک نمبر دو یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان منیمم ریکوارمیٹس میں نے ایک مرتبہ ایچیسن کالیج لاہور میں جب تقریر کی صورت العصر پر تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسڈ ڈیویجن کا بیان نہیں ہے یہ تھرڈ ڈیویجن میں کامیابی کا بیان اس سے کم تر پر فیلے اور ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انزار کا رنگ ہے خبردار کرنے کا انداز ہے زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنے ہیں اب تیسری بات جو ارز کرنا ہوں یہ اہم ترین کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دو دو کم کر دو تین کم کر دو کس کو اختیار اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار یہ تو حضور سے کہا گیا تھا سورہ یونس میں ہے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اے تب قرآن ان غیر حضا و بددل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجد ہے بہت سخت ہے انکمپرومائزنگ ہے یہ کہیں بھی کوئی روری آیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن نہیں تو حضور سے کیا کہلوایا گیا قُل مَا يَكُونُ لِي أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَائِلَي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں کوئی تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جارہا ہے سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے مانا میں خود اس کا پابند ہوں تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار سرطے ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی صرف ایمان سے نجات ہو جائیں یہ بات جو ہے ذہن میں رکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہوگا میں اس نجات کی بات نہیں کرنا وہ نجات تو ملے گی یقینا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی توتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جہنم سے نکانا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ اسی وقت حدیث میں اس کی شرعہ آئی ہے لیکن یہ نجات نہیں نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ اول مہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے وہ نجات کی بات وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دوم عمل سالے شرط سالس تواصب الحق اور چوتھی شرط تواصب السب یہ قرآن کا بیان ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے چار شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوں گی اور اگر ان میں سے کوئی ایک میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں بہت سمپل سادہ مثالوں سے بات پاتے ہو جائے کرتی آپ کسی حکیم کے پاس گئے اس نے آپ کی نمز دیکھی نسخہ لکھ دیا چار دوائیں لکھ دی یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے یہ فلان یہ اتنی بھئی چار دوائیں ہیں استعمال کرو اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی تین رکھ لی یا دو نکال دی دو استعمال کر لی تو یہ نسخہ آپ کس کا کہلائے گا یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ حلاکت بن جائے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے آپ کسی مرض میں ایک دماغ دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے مذر ہے ضروری بھی ہے دینی ساتھ ہی اس کے لیے مسلح دیتے ہیں کریکٹیو دیتے ہیں جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے اس کا جو مذرمت بخش پہلو ہے اس کا اضالہ کر دے اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوات و خوب استعمال کی اور اس کا جو وہ کلیکٹیو تھا اس کا جو مسحح تھا اس کو آپ نے ساکت کر دیا تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ حلاکت نسخہ حلاکت تو جان لیجئے یہ چار اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ چاروں شرطیں لازم ہیں ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا استیار ہمیں حاصل ہے دیکھئے یہی وجہ ہے وہ جو کتاب چاہے میرا شائع شدہ سورة العصر پر اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ لقل کیا مہران ہو گیا ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورة العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے امام رازی کی بات یہ ہے اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدزن بھی ہیں کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں فیہ کل شیعن اللہ القرآن لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص ابجیکٹیوی معروضی طور پر وہ برامت کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے جو جملہ اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس تیسری آیت کے بارے میں اِلَم اَنَّا حَاظِهِ الْآَيَةِ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ اس آیاء مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے کیوں اس لیے کہ اس نے یہ تیہ کر دیا ہے اس نے یہ بات واضح کر دی ہے لِأَنَّهَا حَكَمَ بِالْخَسَارِ عَلَى جَمِين نَاسِ اِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِحَاظِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَاتِ وَحِي الْأَیْمَانِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ وَالتَّوَاسِبِ الْحَقِّ وَالتَّوَاسِبِ الْصَبْرِ وَالدَّلَّ ذَانِكَ اَنَّ نَجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَذِهِ الْأَشْيَاءِ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں ایمان عملِ صالحِ تواسیبِ الْحَقِ تواسیبِ سب اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں کے مجموعے پر وَالدَّلَّ ذَالِكَ اَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَذِهِ الْأَشْيَاءِ یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کے جو اخص کی ہے امام راضی نے رحمت اللہ علیہ اب ذرا غور کیجئے یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاقید کیا کی ہے والعاصر سمانے کی قسم ویسے تو اللہ تعالی بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا کسی شک و صوبے کی گنجائش نہیں لیکن جہاں اللہ تعالی کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعاصر ان الانسان لفی خص اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسا چار باتیں میں نے ارز کی تھی ابتدائی تمہیدی چار ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں اس سورہ مبارکہ کو بحثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجہ نکالنا اس میں کامیابی کا ایک میار ہے کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے اس میں جو چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہے اور نمبر چار یہ کہ یہ نہایت موقت کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھا اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں ایک ایک لفظ کو لیجئے اس کی گہرائیوں میں اتریئے دو آیتوں پر نشاء اللہ تعالی ہم آج گوھر کریں گے اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو چار بن باقی جو ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے عملِ صالح کی سے کہتے ہیں تواصی بالحق کیا ہے تواصی بالصبر اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کریں آج پہلی بات سمجھئے والعاصر ابھی تک دیکھئے میں نے اس کا ایک ترجمہ کیا زمانہ کی قسم ہے اب ذرا گہرائی میں سمجھئے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی سب سے پہلے یہ جانیے قرآنِ مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے ہم جب قسم کھاتے ہیں یہ مغالطہ ہو گیا ہے بعض حضرات کو اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں اُلج گئے ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں مرنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوگے گلاس کی قسم ہے جو کیا مطلب ہوگا اس کا اس میں اس کی قسم ہے کوئی معنی نہیں ہے اللہ کی قسم ہے جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے گواہی شہادت جب میں قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے ہی جب ہم قسم کھا کر کوئی وعدہ کرتے ہیں اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ شہید بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں بین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان تیپ آکیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفہ کرنا ہے تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی شہادت اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہیں والتین والزیتون وطور سینین کہیں والسماع والتارق آسمان کی قسم سورج کی قسم والشم سے وضحاہا رات کی قسم بن کی قسم اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شیع کی عظمت کا کوئی دخل نہیں اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے اس سے عظیم تر تو کوئی شیع نہیں لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شیع کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مجرد شہادت اور گواہی لہذا باب و حابرہ ترجمہ کیا ہوگا زمانہ گواہ ہے والعصر زمانہ گواہ ہے اچھا اب آئیے لفظ عصر پر عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں زمان خود عربی کا لفظ وقت عربی کا لفظ دہر عربی کا لفظ اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری صورت ہے صورت الدہر انہوں تیسوے پارے میں جیسے یہاں صورت العصر ہیں عصر یہ بھی عربی کا لفظ اب ان میں فرق کیا ہے دیکھئے دہر اور عصر ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے اور یہ جدید جنہوں نے کچھ فیزکس کا کوئی متعلق کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ اور جن کے علم میں نہیں ہیں وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فیزیسٹ ماہل فیزکس اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنس دان وہ مانا گیا اس صدی کا آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو سپیس کا ہمارا کانسپٹ ہے کہ یہ تری ڈائمنشنل سپیس ہے تین ابعاد ہوتی ہیں کوئی شئے ہے اس کا طول ہوگا عرض ہوگا اور گہرائی ہوگی یا اچائی ہوگی یہ تین ڈائمنشنز ہیں یہ کمرہ ہے ہال ہے اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے اور اس کی اچائی ہے کوئی شئے بھی ہوگی اس میں یہ تین آپ کو اس کی ابعاد ملیں گی اب ابعاد کا نفذ آپ نہیں سمجھیں گے ڈائمنشن سمجھ جائیں لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لئے ابعاد کا نفذ احراز کہلے ابعاد کہلے لیکن یہ سقیل نفذ ہے ڈائمنشنز ڈائمنشنل کانسپٹ آف سپیس لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ڈائم ڈی فورت ڈائمنشن آف سپیس یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے تین ابعاد کا حقیقت میں سپیس جو ہے فور ڈائمنشنل اور ٹائم جو ہے وقت وہ در حقیقت چوتھی ڈائمنشن ہے اس سپیس کی اسی لئے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اسطلاح کے طور پر زمان و مکان ٹائمنڈ سپیس اس کا جو مرکب ہے اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لئے لفظ دہر آئے اور جب اس کے لئے وقت کا تصور صرف رکھیں گے وہ وقت جو گزرتا ہے جس میں مرور ہے جس میں ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم ہے تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں زمان جاری یہ عربی میں کہیں گے یہ ہے عصر گزرنے والا زمانہ وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے ایک لمحہ ہے حال اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی حال اور مستقبل میں اس کو کہتے عصر اسی لئے اب اس کے ترجمہ کیا ہوگا تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے یہ زمانہ گزر رہا ہے یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ چونکانے کا انداز ہے یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ دیکھئے ایک شیر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا اس وقت اس کی کیفیت آپ پر تاری ہوگی غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں کنگریزی کی نظم پڑھی تھی سام آف لائف اس میں ایک سٹینزہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں آرٹ اس لانگ ان ٹائم اس فلیٹنگ ان اوار ہارٹ دو سٹاوٹ ان بریو سٹل لائک مففل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل بارچ اس لی گریو یہاں اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہیں تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متع ہے ہے کیا ہمارے پاس یہ تھوڑی سی محلت اسی میں کچھ بنانا ہے اور یہ محلت تیزی سے گودت رہی جیسے برف بگلتی ہے امام راضی ہی نے یہ بڑی امدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا شام کا وقت تھا بازار اب ختم ہونے والا تھا تو ایک برف کا تجارت کرنے والا برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لوگوں مجھ سے برف خرید دوں جلدی کرو اس لیے کہ میری برف پگلی جا رہی اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان پکھا ہوا ہے وہ دکان بند کرے گا اگلے دن کھولے گا پھر وہ سامان موجود ہے اگر کچھ نہ بکا نفع نہیں ہوگا اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا اگر جوتے کی دکان ہے جوتے موجود ہیں سبزی کی دکان ہے چلیے کچھ باسی ہو جائے گی کچھ نہ بچی رہے گی کریانے کی دکان ہے سامان موجود ہوگا تاجر جو ہے اس کا برف اگر پگل گیا تو اصل ذر گیا سرمایہ ختم ہوا انسان کے مثال اس برف کے تاجر کسی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگل رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے اور انسان اپنی منزل سے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے اور اگر یہ وقت گذر گیا تو پھر تباہی اور برباد یہ ہے انداز تیزی سے گذرنے والا زمانہ غافل تجھے گھڑی آ لیا دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اب آگے آئیے ان الانسان لفی خس الانسان یہ لام اس کو کہتے ہیں لام تعریف اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں اس وقت مجھے جانا تفصیل میں نہیں جانا یہاں مراد ہے تمام انسان یہ لام حسر ہے انہ تاقید کے لئے آتا ہے انہ الانسان یقینا تمام انسان لفی خس خسارے لام پھر تاقید کے لئے ہے اب یہ میں جن لوگوں کو عربی گرامر سے کوئی تھوڑا سا شغف ہے وہ کے لئے عرض کر رہا ہوں ایک آیت بھی موجزہ ہے قرآن کا عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لئے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جبا کریں انہ تاقید کے لئے لام حسر تاقید کے لئے پھر لا لفی خس لام پھر تاقید کے لئے خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاقید کے لئے جملہ اسمیہ تاقید کے لئے جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور جینے کے کسی چیز پر وہ سب کے سب اسے ایک جملے میں جمع کر دیئے گئے انہ الانسان لفی خس ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتقص کیجئے انسان کا خسارہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے کیسے کیسے دکھ کتنی تکلیفیں کتنی محنت کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر قرآن مجید میں ایک مکمل صورت ہے صورت البلد اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کی یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے کہا کہا انسان جاتا ہے یہ دنیا میں محنت اور مشقت ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے انہیں کوئی مشقت نہیں انہیں کوئی دکھ نہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے ذہنی کوفت زیادہ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے انہیں سیڈیٹیوز چاہیئے خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہپنوٹکس خواب آور دوائیاں سیڈیٹیوز مسکین عدویات یہ سارا لبلیم اور یہ بیلیم اور یہ فلا اور یہ فلا یہ کت کہا جاتے ہیں ذہنی سکون اور اتمنان انسان کو حاصل نہیں کسی کی جسمانی مشقت ہے کسی کی ذہنی مشقت ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتمہ گوتم بھت کا معاملہ تیس برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا جوان بی بی کو سوتا چھوڑ کر گیا راج دھانی میں رہنے والا محل کا باسی جیسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطلت ملنے والی کیوں گیا کبھی کبھی آپ نے سوچا اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کے نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کے نہیں انسانوں کے ایک عظیم اکثریت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی جو آٹھ گھنٹے تک اینٹے دھو رہا اس شخص کا تصور کیجئے وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے اور آٹھ گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ دو وقت کی روٹین سے پوری نہ ملیں اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برطن بیچے بغیر اس کی دواء کا سامان نہ کر سکے ایسا شخص کتنے بوجھوں تلہ دبا ہوا ہے کتنے مشقت کے اندر پسا ہوا ہے لدو ووٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی ستے پر زندگی بسن کر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے اس کے احساسات لیے نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے ایک بیل کو اس سے کوئی ضرور نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اس صدمہ سے وہ بیل بچا ہوا ہے گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے کوئی پتہ نہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے رات کی نیند ہے حرام اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے لہذا نہ ماں سو سکتی نہ ماں سو سکتا میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل کس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر اور بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے اندھر کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو کئی کئی فرلانگ لمبی کتاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر ڈپوں کے باہر اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون مرکہ پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے ایک کی انگلی پکڑے ہوئے بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہیں دکانوں یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے ان سے کوئی کوئی جواب نہیں بھی ہے کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا نہیں انسان کی یہ ٹریجڈی ہے یہ علمیہ ہے انسان اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر اِذَا سَمَاُن شَقَّت اس کے بعد کیا فرمایا یا ایوہا الانسان اِنَّكَ قَادِحٌ مِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَبُلَاقِي اے انسان تیرا علمیہ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے مشکت پر مشکت برداشت کرتے ہوئے ایک روض اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے جواب دہی بھی کروئے اس دن کے حساب سے اس دن کے حساب سے جو بڑے بڑے ہماری امت کی عظیم جو گلے سرسبد ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہو کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ختم ہو جاتا اس سے محاسبہ کوئی نہیں وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چیند ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو ایک عجیب بے کلی اور بے چینی انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہے آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصمی کرے گا یہ احساس جن کو ہوتا ہے حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے میں نماز کی نیت بانگتا ہوں نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے کس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب جہی کے لئے کھڑا ہونا ہوگا لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسعالان خمس جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا گا وہ پانچ چیزیں کیا ہے کان کھول کر سنیے عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں ضائع کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا اور خاص طور پر جوانی کا دور ومنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُوَ فِي مَانْ فَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کم آیا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گلچھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لئے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگائی دو سوال مال کے بارے میں کم آیا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائی سے کے نا جائی سے خرچ کہاں کیا ہے اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امباد لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وَبَال بن جائے اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاکا بن جائے یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس دندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد بھی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھا جائیں یہ ہے وہ ہیومن ٹریجیڈی اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو گوتم بھت کا فلسفہ اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم all is pain all is suffering اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کر دوں گوتم بھت کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت مونچا بقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے در آباد دکھر عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بھت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دی ہے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذل کفل اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پت قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وداحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وداحت فرمائی اب یہ ذل کفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو ذل کفل کے معنی کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گو تمبت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ عالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد حَمْلِ حَرْ قَوْمِنْ حَادِی بھیجے وَإِن مِنْ قَرْيَتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی رکوئی خبردار کرنے والے نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالس و سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بودھ بھی اللہ کے نبی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے بھی کیسے بارحال گوتم بودھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیوں منوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کونسا اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوح سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہندی میں نرمان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں اَنَّا نَجَاتَ مُعَلَّقَةُنْ مِمَجْمُوعِ حَادِلَشْيَاءَ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ نصب بتایا نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو گلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم آپ نے نام سنا ہوگا سارترے یہ فرنچ فلوسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثن ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کچھ ذرا ان کی حص جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پڑ کے آسا ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وطواصو بالحق جو ایک ناومیدی کی کیسیت تاریخ ہوتی ہے والعصر ان الانسان لفی خوص زبانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کم صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لیں فاقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں صدمیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں ٹھونک دیئے گئے وہ عبدالعباد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دیکھو دیکھئے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرنس سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نئی خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرار دیں وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائیں گے لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے اور سوزش برقرار دیں ثم لا يموتو فیہا ولا يحیع پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دے وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہنم میں جھوکے جائے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گے اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام سرات مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّعَلِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرُ ایک راستہ ہے اس کے یہ چار نشان ہائے راہ سنگ ہائے میل ہے پہلا ایمان دوسرا عمل صالح تیسرا تواصب الحق چوتھا تواصب السب اس سرات مستقیم بچوگے نروان حاصل ہو جائے گا نجات حاصل ہو جائے گی کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے اس عبدی خسران سے نجات پا جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب بقیہ چار دنوں میں ان چار چیزوں پر بحث ایمان کی حقیقت کیا ہے عمل صالح کی حقیقت کیا ہے تواصب الحق کی حقیقت کیا ہے یہ گویا کہ انڈیکس ہے قرآن کا یہ ایک فیرست ہے جو قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں دے دی گئی ایمان کسے کہتے ہیں کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے ایمان کے درجات کیا ہیں ایمان کے مقامات کیا ہیں ایمان کے لوازم کیا ہیں پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں اس کے کون کون سے شعبے ہیں کون کون سے حصے ہیں پھر تواصب الحق کیا ہے تواصب صبر کیا ہے ان چار چیزوں پر گویا کہ ان چار دنوں میں بلکہ آج کے دن کو شامل کیجے تو پانچ دنوں میں سورة العاصر ہی پر ساری گفتگو ہو رہی ہو لیکن ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی تو بحثیں ہیں قرآن مجید میں ایمان کی بحثیں ہیں عمل کی بحثیں تواصی بالحق کی بحثیں تواصی بالصبر کی بحثیں ان چار کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ والعاصر میں ہے زمانہ یہ گزرنے والا زمانہ اقوام سابقہ کے حالات کیا تھے قوم نوح کیسے برباد ہوئی قوم لوت کیسے تباہ ہوئی قومِ حود اور قومِ صالح کا کیا انجام ہوا یہ ساری چیزیں ازل میں کیا ہوا عبد میں کیا ہوگا ازل میں کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ سب کیا ہے یہ زمانے کی وہ قسم جو کھائی گئی والعاصر یہ ساری چیزیں سمولی گئیں ایک قسم میں ان الانسان لفی خسن اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اللہم ربنا جعلنا من اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین